ممبائی میں فلمی سٹائل والی سمگلنگ کا خلاصہ ہوا ہے ممبائی ائی پورٹ پر جب اے آئی او کے ادھکاریوں نے دبائی سے ممبائی پہنچے ایک شخص کے لگج میں واکیوم کلینر دیکھا تو انہیں شک ہوا واکیوم کلینر کی تلاشی لینے پر پتا چلا کہ تذکروں نے واکیوم کلینر کی موٹر کے اندر لاکھوں کا سونا چھپایا ہوا تھا یہینا ہی ممبائی ائی پورٹ سے ایک محلہ کو قریب 32 لاکھ کے وائٹ گول کے ساتھ گرفتار کیا گیا پچھلے 48 گھنٹے میں پولیس نے قریب ایک کروڑ روپے کی قیمت کے ڈالر اور گول زبط کیا ہے ویکیوم کلینر میں سونا کھلونی میں ڈالر ٹرولی میں وائٹ گول جی ہاں ممبائی ائیرپورٹ سے پچھلے 48 گھنٹے میں پکڑا گیا ہے قریب ایک کروڑ کا گولڈ اور ڈالر تذکری کی ایسی ایسی ترکیموں سے سونے اور ڈالر کی تذکری ہو رہی تھی جسے دیکھ کر آپ چونگ جائیں گے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ویکیوم کلینر کو گھر کی صفائی کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی تذکری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ان تصفیروں کو دیکھئے یہ ہے ویکیوم کلینر تذکروں نے گولڈ کی تذکری کے لیے اس بار ویکیوم کلینر کا استعمال کیا تھا اس سوچ کر کہ وہ بھارتی ایجنسیوں کی آنکھوں میں آسانی سے دھول جھوک سکتے ہیں لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ ایئرپورٹ پر موجود مستعد افسروں نے تذکروں کی اس ترکیم کو پکڑ لیا دراصل دوبائی سے ممبائی ایئرپورٹ پر پہنچے ایک شخص پر اے آئیو یعنی ایئرپورٹ انٹیلیجنس یونٹ کو شک ہوا جس کے بعد اس ویکیوم کلینر کی جانچ ہوئی ویکیوم کلینر کی جانچ میں دو ادھکاریوں کو لگایا گیا سکرو رائیور سے ویکیوم کلینر کو کھولنے کا کام شروع ہوا لیکن ادھکاریوں کو شروعات میں کچھ بھی نہیں دکھا کیونکہ تذکروں نے سونے کو ویکیوم کلینر کی موٹر میں چھپا کر رکھا تھا ویکیوم کلینر کے موٹر کے اندر 32,70,000 روپے کا سونہ چھپایا گیا تھا یہ فلائٹ انڈگو کی فلائٹ تھی جو دو فروری کی رات کو قریب ایک بجے مومبئی ایئرپورٹ اتری تھی اور انڈگو کی اسی فلائٹ کے اندر ایسے ہی لال رنگ کا ایک ویکیوم کلینر تھا یہ ویکیوم کلینر جس پیسنجر کے پاس تھا اس کا نام تھائیل مجید تھا تھائیل مجید کے پاس بھارتی پاسپورٹ تھا اور یہ دوبائی سے انڈگو کی فلائٹ نمبر 6E062 کے اندر مومبئی اترا تھا ادھیکاریوں کو لگا کہ ان کا شک غلط ثابت ہوا لیکن تب ہی موٹر کے راؤن پر لگے سلور فوائل پر ادھیکاریوں کی نظر پڑی جس سے ادھیکاریوں کا شک بڑھ گیا موٹر کے راؤن کو نکالا گیا تو ادھیکاریوں کے سامنے تھا دیڑ کلو گولڈ کا راؤن اس گولڈ کو سلور فوائل میں چھپا کر رکھا گیا تھا جس سے ایئرپورٹ پر چیکنگ میں لگے ادھیکاریوں کو آسانی سی چکمہ دیا جا سکے لیکن ایسا ہو نہ سکا موٹر کے اندر یہاں پر جو لال رنگ کا یہ ویکیوم کلینر تھا اس کے موٹر کے اندر اس کو چھپا کر رکھا گیا تھا یہاں پر ہم دکھانا چاہیں گے کہ موٹر کے اندر اس طریقے کا کڑا جو ہے وہ چھپا کر رکھا گیا تھا جس کو سلور فوائل کے اندر لپیٹا گیا تھا ادھیکاریوں نے جب اس پورے موٹر کو کھولا موٹر کو کھولنے کے بعد قریب آدھے گھنٹے کے بعد انہیں ایسے جو سونے کے کڑے ہیں سونے کا کڑا ہے وہ ملا ہے ایک کلو دو سو پہتیس گرام اس کا وجن تھا یہ جو آروپی ہے تاحیل مجید اسے تورنت گرفتار کر لیا گیا جو جانکاری ملی ہے کہ تاحیل مجید ایسے ہی ویکیوم کلینر میں سونے کو چھپا کر پہلے بھی سونے کی تسکری ہے وہ کر چکا ہے تاحیل مجید ہر ایک کلو کے پیچھے پندرہ ہزار روپے کریئر کے روپ میں لیتا تھا یہ ممبئی ائرپورٹ سے ہی پکڑے گا اس سونے کی دوسری کھیپ کو پہلی نظر میں آپ کو دیکھنے پر یہ بلکل بھی سونا نہیں لگے گا کیونکہ تسکروں نے اس وائٹ گولڈ کو سکرو کا روپ دے دیا اسے لگے کہ یہ گولڈ نہیں بلکہ کوئی تقنی کی آزار ہے اس وائٹ گولڈ کی قیمت تیس لاکھ روپے ہے اے آئیو کے ادھکاریوں نے نائیم بانو نام کی محلہ کے ٹرولی سے وائٹ گولڈ برامت کیا ہے نائیم بانو کیریئر کے روپ میں کام کر رہی تھی اور اسے ہر ڈیلیوری کے لیے بیس ہزار روپے ملتے تھے ممبئی کے ائرپورٹ انٹلینز کے ادھکاریوں نے ایک اور تیس لاکھ روپے کے سفید سونے کی سیزرنگ کی ہے یہ سفید سونا جو ہے یہ ادھکاری نائیم بانو نام کی ایک جو لیڈی پیسنجر ہے اس کے پاس سے انہوں نے لیا تھا ٹرولی بیک کے پائپ کے اندر یہ سفید سونا اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ سونا ہے جو سونا ہے اسے پتلے پتلے چھڑوں کے روپ میں کنورٹ کیا گیا تھا جو سونا ہے اسے جو سکروڈ رائیور ہوتا ہے یا جو الیکٹرونک سامان کے اپکرن کے لیے کام آتا ہے اس طریقے سے اسے ایسا رکھا گیا تھا تاکہ دور سے دیکھنے پہ لگے کہ یہ سٹیل کا الیکٹرونک اپکرن ہے یہی نئی ممبائی ائرپورٹ سے ہی کھلونے میں سترہ لاکھ روپے کی قیمت کے ڈالر کی بھی اے آئی یو کے ادھکاریوں نے برامتگی کی ہے ایک فروری کی آدھی رات کو ائرپورٹ انڈیلیجنس کے ادھکاری کو محمد جلال ملہ کویا تھنگال نام کے ایک پیسنجر کے پاس سے کریڈین ڈالر کی اکیابن اور اٹھاسی نوٹ پاؤنڈ کے ملی اس کی بازار میں بھارتی مدرہ میں قیمت ہے سات لاکھ 22,530 روپے یہ نوٹ پیسنجر کے لگج بیک کے کپڑوں کے اندر کھلونوں میں چھپے ہوئے تھے دو فروری کی رات کو بھی ممبائی ائرپورٹ شنڈ لتن رلوک چندر کو اٹھاری نام کے پیسنجر کے پاس سے 13,600 ڈالر ملے جن کی بازار میں قیمت ہے 9,16,640 روپے یہ پیسنجر بینککوک سے جیٹ ائر ویز کی فلائٹ سے ممبائی آیا تھا اس پیسنجر نے یہ سونا اپنے پاس رکھے کھلونے میں چھپا کر رکھا تھا جیب ڈکاش سنگھ ایلیا ٹی وی ممبائی